شاہد خاقہ نباسی کی نئی سیاسی جماعت میں کون کون سے رہنما شامل ہونے جا رہے مسلم لی قنون کے نراث رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقہ نباسی نے اپنی نئی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا شاہد خاقہ نباسی کے قریبی ذرائق کے مطابق نئی جماعت پاکستان ریپوم پارٹی کا بسابتہ اعلان آئندہ مارک کیا جائے گا شاہد خاقہ نباسی کی جانب سے نئی جماعت بنانے کے حوالے سے خبریں سامنے آنے کے بعد یہ سوال زیر بحث کہ ان کی قیادت میں بننے والی نئی سیاسی پارٹی میں کون کون سے سیاستدان شامل ہو سکتے اس سوال پر تفسرہ کرتے ہوئے ان کے قریبی ساتھی کا کہنا تھا موجودہ سیاسی جماعتوں سے ناراض اور نکالے گئے سیاستدان نئی سیاسی پارٹی کا حصہ ہوں کے ابتدائی معلومات کے مطابق ان نمائی چہروں میں سابق وزر خزانہ ڈاکٹر مفتائی اسماعیل سابق وزر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے سردار محتاب احمد خان اور بلاول بکٹو سرداری کے سابق ترجمان مصطفیٰ نباس کھو کر شامل ہو سکتے شاہد خاقہ نباسی کی سربراہی میں بننے والی نئی سیاسی جماعت میں ڈاکٹر مفتائی اسماعیل کی شمولیت کے قوی امکانات پائے جاتے مفتائی اسماعیل میں مسلم لکنون کے نراس رہنماؤں میں شامل وہ پاکستان ڈیموپریٹ مومنٹ کی حکومت میں وزر اعاصم شہباز شریف کی کابینہ میں وزر خزانہ رہے تاہم جب انہیں ہٹا کر اسحاق دار کو وزر خزانہ بنایا گیا تو مفتائی اسماعیل کو ان کی پارٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی مفتائی اسماعیل کے بعد شاہد کاکان آباسی کی سیاسی جماعت میں ایک اور لیگی رہنماؤں سردار مہتاب احمد خان آباسی بھی شامل ہو سکتے یاد رہے مسلم لکنون کی قیادت سے نراسی کے بعد عام انتقابہ دوہزار چوبیس میں سردار مہتاب آباسی نے اپنی ہی پارٹی کے سیاسی حریف سابق وفاقی وسیر اماناللہ خان جدون کے بیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کے آفتہ آسات امیدوار علی خان جدون کے حمایت کی سردار مہتاب احمد خان کے اس ایلاند کے بعد مسلم لکنون کی سینئر قیادت ان سے سکت نراس ہوئی اور شوخاص نوٹس جاری کرنے کے بعد انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا شاہد خاقہ نباسی کے سربراہی میں بننے والی نے سیاسی جماعت میں ایک اور نراس سیاستان پیپس پارٹی کے سابق سینیٹر اور بلاول بھٹو سرداری کے سابق ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر کی شمولیت کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا مصطفیٰ نواز کھوکر نے سیاسی پارٹی کی تشکیل کے معاملے پر شاہد خاقہ نباسی سے ملاقات کر چکے وہ اس پارٹی کی تشکیل کے لیے حال یا کچھ عرصے سے کافی متحرک ہیں یاد رہے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے دوہسار بائیس میں پاکستان پیپس پارٹی سے اپنی راہیں چُدھا کی ان کا تعلق ملک کے ایک اہم سیاسی گھٹانے سے سابق وزیراعظم نواز شریف کے پہلے دورے حکومت میں مصطفیٰ نواز کھوکر کے والد نواز کھوکر قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر رہ چکے مصطفیٰ نواز کھوکر دوہسار اٹھارہ کے سنت انتخابات میں پاکستان پیپس پارٹی کے ڈکٹ پر سن سے جنرل نشیست پر ایوان بھالا کے روکن منتخب کیے گئے اس کے علاوہ وہ ماضی بھی وسریعظم کے معاونے خصوصی اور مسلم لیگ کاف کا حصہ رہ چکے جیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو سرداری کے قریب سمجھے جانے والے مصطفیٰ نواز کھوکر نے دسمبر دوہسار بائیس میں پیپس پارٹی سے راہیں چودھا کی انہوں نے پارٹی سے کنارہ کشی کے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا پارٹی قیادت کے ادم اعتماد کی وجہ سے بطور سینیٹر اور پارٹی کے ذمہ داریوں سے مصطفی ہوتا ہوں سابق وسریعظم شاہد خاقہ نباسی نے سیاسی جماعت کی تشکیل سے متعلق میڈیا کو بتا چکے کہ انہوں نے یہ فیصلہ طبیل مشاورت اور سوچ و بچار کے بعد دیا نیجی ٹی وی پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا نئی سیاسی جماعت مشاورت سے بن رہی رات و رات نمودار نہیں ہو رہی مائی میں نئی سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں آ جائے کہا شاہد خاقہ نباسی کا مسید کہنا کہ ہم نئی پارٹی محس الیکشن جیتنے کے لیے نہیں بنا رہے ہم خوفیہ ہاتھ وال لوگ نہیں اقتدار برائے اقتدار نہیں چاہتے ملک کی تینوں بڑی جماعتیں اقتدار میں رہ چکی اقتدار کا حصہ موجودہ بڑی جماعتوں میں وہ سوچ نظر نہیں آتی جو ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکے سابق وزرعظم کے مطابق لوگ چاہتے اپنے سیاسی پارٹی آنی چاہیے جو ان کے مسائل کا حل تلاش کر سکے ملک میں رائش نیسام اب نتائج نہیں دے رہا یہ عوام کے دکھوں کا مطابع نہیں کر سکتا ملک میں رائش نیسام اب نتائج نہیں دے رہا